اسلام علیکم ہلو ایبری بان آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے خجور سے ریلیٹڈ خجور ایک ایسی غزہ ہے ایک ایسا فروٹ ہے ہمارے لیے جو ہمارے باڈی کے لیے ایک کمپلیٹ جو ہے وائٹیمنز ہے ملٹی وائٹیمنز جیسے ہم کہہ سکتے ہیں it's a کمپلیٹ ملٹی وائٹیمن جو ہے ہماری باڈی کے لیے ہے خجور اور اس میں جو ہے گلوکوز پایا جاتا ہے فیکٹروز پایا جاتا ہے جو نیچرل شگر ہے جس میں خجور میں وہ ہماری باڈی میں جاتا ہے وہ ہمارے لئے توانائی کا باعث بنتا ہے طاقت دیتا ہے توانائی دیتا ہے رمضان المبارک میں ہم روزہ افتار کرنے کے وقت جو خجور کھاتے ہیں وہ ہماری پورے دن کی جو ہم لیزی نیس فیل کرتے ہیں یا تھکاوٹ فیل کرتے ہیں وہ ہمیں انرجیٹک کر دیتی ہے توانائی دیتی ہے ہماری باڈی کو اسی لئے خجور کا استعمال کیا جاتا ہے افتار میں سیکنڈی سہر اور افتار میں خجور کھانا سنت ہے اور یہ ہماری باڈی کے لئے ایک اچھی غزہ ہے اس کے بعد میں آپ سے یہ بھی کہوں گی کہ پرانے سے پرانا قبض جو ہوتا ہے کونسٹیپیشن جسے کہتے ہیں وہ خجور ختم کر دیتا ہے خجور کا ڈیلی استعمال کرے جو خجور جو ہے دودھ میں ڈال کر بوائل کرے اس دودھ کو اور خجور کے چھوٹے چھوٹے پیسز کر کے اس میں ڈالیں اور اس دودھ کو اُبال کر اگر ہم پیتے ہیں تو یہ تو وہ لذت والا ایک ڈرنک بن جاتا ہے اور وہ ہمارے لئے ایک اچھی بہترین جو ہے نا ایک طاقت والا ڈرنک ہے دوسرا خجور جو ہے میموری تیز کرتا ہے کیونکہ خجور میں جو ہے کولین پایا جاتا ہے جو کولین ہوتا ہے وہ خجور میں ہمارے لئے میموری انکریز کرنے کے لئے ہوتا ہے اور جو ہے خجور اور پانچ خجوریں اور دس پدام کو ہم اگر ڈیلی ایک گلاس دودھ کے ساتھ اگر ہم لیتے ہیں تو یہ ہماری میموری انکریز کرنے میں بہت فائدہ مند ہے اور عمر دراز کرتی ہے خجور ہمارے لئے عمر دراز کا باعث بندی ہے عمر دراز کرتی ہے خجور اچھی زندگی اچھی صحت کے ساتھ ساتھ خجور عمر دراز کرتی ہے عمر لمبی کرتی ہے ہماری ایک خجور کا جو درخت ہوتا ہے وہ بھی ایک جاندھار ہے ہماری طرح وہ جو ہے اس کی جو زندگی ہوتی ہے سو سال تک ہے اگر اسے پانی دیا جائے پراپر تو خجور کا درخت سو سال تک چلتا ہے دوسرا ہمارے پاس خجور میں کیا کیا پایا جاتا ہے جو میں نے آپ سے سب سے پہلے کہا کہ ملٹی وائٹیمن اس میں پانی کی مقدار پائی جاتی ہے پروٹین پایا جاتا ہے فیٹ پایا جاتا ہے کاربو ہائیڈریٹس پایا جاتے ہیں کیلشیم ہوتا ہے اس میں کیلوریز ہوتی ہیں وائٹیمن سی ہوتا ہے وائٹیمن بی کمپلیکس ہوتا ہے فاسفورس سوڈیم اور آئرن کی مقدار پائی جاتی ہے جن بچوں کو آئرن کا مسئلہ رہتا ہے آئرن کی کمی ہوتی ہے پیلے لوگے پڑے ہوتے ہیں ان کو بھی آئرن بھی اس میں پایا جاتا ہے تو جو ہے یہ جو ہے خجور میں اتنی ساری ہمارے لیے پوٹیشیم اس میں ہوتا ہے خجور میں بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمارے لیے بہت فائدے مند ہیں فیکٹروز بھی اس میں پایا جاتا ہے سیکنڈلی اچھا میں آپ سے ایک اور چیز کہوں گی کہ خجور جو ہے میں چاہوں گی کہ یہی کہ آپ خجور لیں اور خجور کو اپنے ڈیلی روٹین میں شامل کریں اپنی غزہ میں اور اس کا بہت فائدہ ہے اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا ہے جو لوگ خجور کھاتے ہیں وہ تمام بہت سی بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں اور جن کو اور ایک اور بات جن کو خجور سے پرہیز ہے جن جو ڈائیپٹک ہیں یا انہیں کوئی اور ایشو ہے جن کو خجور ڈاکٹرز منع کرتے ہیں تو وہ نہ لیں لیکن جو بلکل صحیح ہیں الحمدللہ جن کی صحت بلکل ٹھیک ہے وہ خجور کا استعمال کریں تاکہ وہ بیماریوں سے محفوظ رہیں امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے گی سو شیئر مائی ویڈیو ایس مچ ایس 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 کان آتاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھائیں اور وہ بھی اپنے ڈیلی روٹین میں خجور کا استعمال کریں اور اس کو اپنے سب میں سوشل سرکل میں سپریڈ کریں اس ویڈیو کو تاکہ سب اس سے فائدہ اٹھائیں اور سبسکرائب مائی چینل پریس تی بیل آئیکن تاکہ آپ کو مزید ایسی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں